نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین کرام معروف صحافی اور تجزیہ نگار ہیں اور یا مقبول جان اپنی ایک آپ بیتی اور اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک نو مسلم دوست کے ساتھ انمال پڑھنے مسجد گیا تو میں مسافر تھا اور دو رکعت انمال پڑھ کے جلدی سے باہر آ گیا کافی دیر انتظار کرتا رہا تو میرے وہ دوست جو نو مسلم تھے وہ کوئی پونے گھنٹے کے بعد مسجد سے باہر آئے تو میں نے اس کو فیل بھی کیا اچھا خاصا جب وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اصل میں تم لوگوں نے بچپن سے اللہ کا ذکر سنا ہوتا ہے مسلمان گھروں میں تم پیدا ہوتے ہو اس لیے تمہیں اللہ کا تصور فوراں ذہن میں آ جاتا ہے میں نو مسلم ہوں اور مجھے اللہ کے ساتھ اپنا ذہنی تعلق جوڑنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس لیے میں نماز پڑھ کے ذرا تاخیر سے آیا ہوں تو آپ میرے بانی کریں کہ مجھے وہ طریقہ بتا دیں کہ میں جلدی سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور یکسو کر لیا کروں توریہ مقبول جان کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسل نکل پڑے اور شرم سے میرا سر جھک گیا اور میرے دامن میں اپنے ایمان کی کم تری اور ندامت کے سوا کچھ نہیں تھا ناظرین اکرام اگر اس بات پہ اس واقعے پہ غور کریں تو میرے اور آپ کے پاس بھی ایمان کی کم تری اور ندامت کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو سوچنے چاہیے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں یا اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک تو کیا واقعی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط اور تعلق ان معنوں میں قائم ہوتا ہے جس طرح اس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے اپنا ربط اور تعلق جوڑ کر یکسو ہو کر پھر اس اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہوں یہ نماز حقیقت میں ہے کیا؟ کہ میں صلی اللہ علیہ ذکری نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے کل میں حدیث مبارکہ کم تعلیہ کر رہا تھا تو یہ حدیث میری نظر سے گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر دو رکعت ایسی نماز پڑے کہ اس نماز میں اپنے ساتھ گفتگو نہ کرے کیا مطلب ہے اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا کہ ہم نماز کے علاوہ کسی اور کم مصروف ہوتے ہیں نماز کے دوران اور ذہنی طور پر ہمارا دماغ کہیں اور لگا ہوتا ہے ہمارا دل کہیں اور مشغول ہوتا ہے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایسی دو رکعت آدمی نماز پڑے کہ جس میں وہ اپنے آپ کے ساتھ باتیں نہ کرے تو وہ دو رکعت نماز پڑنے کے بعد وہ گناہوں سے بلکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اللہ اکبر نماز تو اللہ کے ذکر کا نام ہے میں اور آپ اپنی نماز پر غور کریں کہ کیا ہماری نماز ایسی ہوتی ہے ہم صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں کسی اور چیز کو یاد نہیں کرتے وَسْ جُدْ وَقْ تَعْرِبْ سجدہ کرو رب کے قریب ہو جائے اَقْرَبْ مَا يَكُونَ الْعَبْدُ مِنْ رَبْهِ وَا هُوَ سَاجِدْ بندہ سجدے کی آلت میں رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَاَقْسِرُوا مَنَا الدْعَا جب اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو سجدے کی آلت میں تو خوب مانگ لوگ اللہ سے خوب دعائیں کرو تو ہمیں لمبے سجدے کرنے کا حکم دیا گیا اسوائے رسول بھی یہی ہے سجدے کی آلت میں دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین موقع ہوتا ہے ہم اپنی نفلی نمازوں میں سنتوں میں رات کی نمازوں میں خوب گریہ وزاری اللہ سے کریں اور وہ مشنون دعائیں جو قرآن میں ہیں جو حدیث میں ہیں وہ یاد کر لیں اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالی سے خوب دعائیں کیا کریں لیکن پہلی چیز جو اس سے بھی پہلے ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن تو جڑے نماز کی حالت میں اِنَّا اَخَدَكُمِ اِذَا صَلَّىٰ يُنَا جِي رَبَّ حُکُمَا قَالَهُ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگمشیوں کر رہا ہوتا ہے نماز اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف اس کے ذریعے سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے تو جب ہم کسی سے کلام کر رہے ہوں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے نو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو جب میں رب سے ہم کلام ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں تشاخت میں بیٹھا ہوں تو مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں جتنے خواتین و حضرات بچیوں اور بچے جن تک میری یہ آواز پہنچ رہیا اور پہنچے گی ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم نماز کو سمجھ کر پڑتے ہیں علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سلوک ہمارائیت و مونی و سلی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سمجھے نماز پڑھتے تھے صحابہ بغیر سمجھے نماز پڑھتے تھے اہر کام ہم سمجھ کر کر رہے ہیں میں کیمسٹری پڑھتا ہوں تو سمجھ کرتا ہوں سمینے کی پوری کوشش کرتا ہوں میں میت پڑھتا ہوں تو اس کو سمینے کی کوشش کرتا ہوں میں میڈیکل کا کوئی سے ابجک پڑھتا ہوں تو اس کو سمینے کی اور آزمے کرنے کی اور اس کے پریکٹیکل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر کوئی کام میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو نماز میری سمجھ میں نہیں آرہی ہے قرآن میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیوں؟ اس کے سمینے کے لیے میں نے کوئی تکلیف ہی نہیں کی میں نے دماغ ہی نہیں لڑایا میں نے محنت نہیں کی میں نے اس کے لئے کوئی وقت ہی نہیں لگایا تو وہ خود با خود کوئی گول کر مجھے پلائے گا مجھے اپنی نمازوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے مجھے اپنے دین کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اس واقعے میں ہمارے لئے یعنی یہ واقعہ ہمیں جنجوڑ کر رکھ دینے والا ہے یہ واقعہ اس قابل ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اوپر غور کریں کہ کہیں ہماری نمازیں ساری کی ساری رائے گاں تو نہیں چلی جائیں گی اپنے اتصاب کرنا چاہیے میں حاسب ہوں انفسوں کا ابلان تو حاسب عمر رضی اللہ عنہ ہو کا یہ مشہور کول ہے اپنے اتصاب کرو اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تمہارا اتصاب کیا جائے کل قیامت کے دن اس نماز کے بارے میں سب سے پہلے ہم سے اصاب کتاب ہوگا سب سے پہلا پرچائی ہے یہی ہے یہی وہ بیلنس ہے جو سب سے پہلے آخرت میں قیش ہوگا تو میں ذرا دیکھوں اپنا جائزہ لوں کہ کتنا جمع کروا رہا ہوں اپنی آخرت اور اپنی آخبت کے لئے تو ناظرین اکرام ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کے لئے تھوڑی محنت کر کے بار بار ترجمہ کی مدد سے اس طرح سے نماز کو یاد کر لینا چاہیے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوں وہ ہماری سمجھ میں آرہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين وآخر دعوانا